اسلام علیکم میرا نام ہے محمد اسامہ نیم یہ ہمارے بلوگنگ کے کورس کی ایک اور ویڈیو ہے اور یہ ویڈیو جو ہے یہ کافی امپورٹنٹ ہونے والی ہے کیونکہ اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ آپ کس طرح سے گوگل سرچ کنسول میں اپنا اکاؤنٹ بنا سکتے ہیں اور گوگل سرچ کنسول کے ساتھ اپنی بلوگر کے ویب سائٹ کو کس طرح سے کونیکٹ کر سکتے ہیں گوگل سرچ کنسول یہ ایک کافی امپورٹنٹ چیز ہے گوگل کا اپنا پلیٹ فورم ہے اگر آپ گوگل سرچ کنسول کے ساتھ اپنی ویب سائٹ کو لنک نہیں کریں گے تو گوگل کو نہیں پتا چلے گا کہ آپ کی بھی کوئی ویب سائٹ ہے یا آپ کی کوئی ویب سائٹ نہیں ہے اور آپ کی ویب سائٹ کے جو ہے کتنے پیجز گوگل پر جو ہیں لسٹڈ ہو چکے ہیں کتنے پیجز کس کی ورڈ پر رینک کر رہے ہیں یہ سارا کچھ آپ کو گوگل سرچ کنسول کی پلیٹ فورم سے ہی پتا چلتے ہیں تو اس ویڈیو میں یہ سارا کچھ ہم لوگ دیکھیں گے تو ویڈیو میں آگے پڑھنے سے پہلے اگر آپ نے بھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کر دیں اور ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اس چینل پر ہماری پوری بلوگنگ کے کورس کی جو ہے پلیلسٹ چاہ رہی ہے پورا کورس چاہ رہا ہے ابھی ہم بلوگر پر ہیں اس کے بعد بلوگر کو کمپلیٹ کرنے کے بعد ہم ورڈ پریس پر بھی جائیں گے تو ابھی تک جتنی پلیلسٹ ہماری ہوئی ہے جتنے بھی ہماری ویڈیوز رہی ہیں اس کی پلیلسٹ آپ کو اوپر آئی بٹن میں مل جائے گی وہ آپ جا کر دیکھیں ڈسکرپشن میں بھی مل جائے گی تو چلی شروع کرتے ہیں ویڈیو کو تو یہ میں بلوگر پر آئے ہوں بلوگر پر آنے کے بعد میں یہاں پر آپ کو دکھا دوں کہ یہ ویب سیٹ جو ہے یہ کس طرح کے یہ میں نے آپ لوگوں کو بنانا دکھائی ہوئی ہے اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو اوپر آپ کو ویڈیو کی جو ہے آئی بٹن میں لنک مل جائے گا کیسے کے ویب سیٹ کیسے بناتے ہیں تو میں یہاں پر ایک نیو ٹیب اوپن کر لیتا ہوں نیو ٹیب اوپن کرنے کے بعد میں یہاں پر سرچ کرتا ہوں گوگل سرچ کنسول اس کے بعد آپ کے سامنے کافی زیادہ سرچ ڈیزرٹس آ جائیں گے تو آپ نے یہ دیکھ لینا یہاں پر یہ جو سب سے پہلا والا ہے ہم نے یہی اوپن کرنا آپ نے یہ باقیوں پر نہیں جانا یہ جو سب سے پہلے والا ہے آپ نے اس پر کلک کرنا ہے گوگل سرچ کنسول ٹول پر جانے کے بعد یہاں پر امپروو یور پرفارمنس آن گوگل سرچ اور یہ آپ کے سامنے آ جائے گا یہاں پر آپ نے یہ جو سٹارٹ ناو لکھا آپ نے اس پر کلک کر دینے اس کے بعد آپ کے سامنے اس طرح کا پیج اوپن ہو جائے گا welcome to گوگل سرچ کنسول آپ نے یہ ڈومین پر نہیں جانا آپ نے یہ یوریل پری فیکس جو لکھا آپ نے یہاں پر جانا اس کے بعد اپنی ویب سائٹ پر جانا اس کا مین یوریل جو ہے یہ آپ نے یہاں پر کاپی کرنا ہے کاپی کرنے کے بعد آپ نے بیک آنا ہے اور یہاں پہ url prefix میں یہاں پہ آنے کے بعد enter url پہ آپ نے url paste کرنا اور continue پہ click کر دینا ہے اب کیونکہ میرا google search console کا account اور blogger کا account ایک ہی mail پر ہے تو اس نے auto verified کر دیا ownership کو اور verification method میں بھی انہوں نے affiliated product لکھا ہوا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کرنے کے بعد آپ نے یہ جو go to property لکھا ہوا ہے آپ نے اس پہ click کرنا ہے اور یہاں پہ آپ کے سامنے google search console کا dashboard open ہو جائے گا کہ یہاں پہ آپ نے start پہ click کر دینا اور اس کو got it کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پر جو ہے اپنی site جو ہے ابھی ہم نے یہاں پر site یہاں پہ add کیا اب آپ نے یہاں پر اس کا site map جو ہے وہ یہاں پر link कرنا ہے اس کے لئے آپ نے یہ جو نیچے آپ کو site maps کا ایک option زین نظر آ رہا ہ Montagary کے پرک کرنا ہے اس پر click کرنے کے بعد آپ کا site url جو ہے وہ یہاں پہ پہلے سے لکھا ہوگا اس کو میں got it کر دیتا یہاں پر آنے کے بعد آپ نے جو ہے یہ url جو آپ کو نظر آ رہا ہی ہے یہاں پر لکھا ہوا ہے اور یہاں پر آنے کے بعد آپ نے sitemap spelling دیکھ لیں sitemap.examl لکھنا ہے اور submit پر کلک کر دیں اب یہاں پر sitemap جو ہے submitted successfully لکھا آگیا اس کو got it کرتے ہیں got it کرنے کے بعد یہاں پر ہمارے پاس sitemap کی date جو ہے submitted وہ لکھے last read اور status جو ہے اس کا success لکھا آ رہا ہے اور اس کے discovered pages جو ہیں وہ ہمارے جتنے ہیں ابھی ہمارے کیونکہ site پر صرف پانچ pages ہیں تو وہ بھی یہاں پر show ہو رہے ہیں اور last read جو ہے اس کی وہ بھی آپ کو نظر آ رہی ہے site map جو ہے اس کے سر لنک کرنے کے بعد آپ نے pages پر جانا ہے pages پر جانے کے بعد جب آپ کے pages یہاں پر index ہو جائیں گے جو جو page index ہو جائے گا وہ یہاں پر آپ کو show ہوگا اور جو نہیں ہوگا جس میں کوئی issue ہوگا وہ آپ کو وہ بھی یہاں پر show ہو جائے گا اب یہ تو ہوگی ہماری وہ والی site جو کہ ہمارا search console اور blogger کا جو ہے اکاؤنٹ ایک ہی mail پر ہے لیکن اگر ہمارے پاس ڈیفرنٹ اکاؤنٹ ہو blogger کا ڈیفرنٹ میل پر اور search console کا اکاؤنٹ ڈیفرنٹ میل پر ہو تو وہ کیسے کرتے ہیں تو وہ بھی اب دیکھ لیتے ہیں تو یہ میں یہاں پر ایک دوسرے blogger کے اکاؤنٹ میں آیا ہوں اور یہ والی site بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ والی site ہے اور اس کو اب میں نے link کرنا ہے google search console کے ساتھ تو وہ اب دیکھتے ہیں کہ وہ کیسے کرنا ہے اس کے لیے میں back آ رہتا ہوں اپنے google search console پر لیکن اس سے پہلے میں اس کا url copy کر لیتا ہوں یہاں سے url copy کرنے کے بعد میں یہاں پر آنے کے بعد اس پر click کرتا ہوں اور click کرنے کے بعد add property جو ہے یہاں پر آجے تو اس کے بعد url prefix میں آنا ہے یہاں پر آنے کے بعد میں نے url paste کر دینا ہے continue پر click کرنا ہے اور اب میں یہاں پر تھوڑا سا wait کرتا ہوں wait کرنے کے بعد یہاں پر جو ہے یہ آجے گا verify ownership آئے گا یہاں پر آپ نے html file کو چھوڑ دینا یہاں پر html tag جو لکھا ہو ہے آپ نے یہاں پر آنا ہے یہاں بڑاتے کے بعد یہ جو نیچے copy لکھا ہو ہے آپ نے یہی وغالا code جو ہے ہے یہاں سے copy کر لینا ہے copy کرنے کے بعد واپس آپ نے جو ہے اپنی site پر جانے ہیں آپ لیائے posl page پر جانے ہیں remager کے نیچے دائما変ہ پر لکھا ہوا ہے ہڈ سیکشنگ ہم نے یہاں پر اس کے بعد اس کو پیسٹ کرنا ہے یہاں پر یہ ہمیں پر میں سیکشن مل گیا ہے اس پر میں کلک کرتا ہوں کلک کرنے کے بعد یہ اس کو نیکس لائن میں لے جاتا ہوں اور یہاں پر وہ کو expert کر دیتا ہوں پیسٹ کرنے کے بعد میں اس کو یہاں سے save کر دیتا ہوں اور اب اس کو update ہونے دیتا ہوں تو اب یہاں پر جو ہے کویڈ update ہو چکے سکسٹس فولی تو میں یہاں پر back آجاتا ہوں back آنے کے بعد میں واپس search console میں جاتا ہوں search console میں جانے کے بعد یہ verify لکھا ہے اس پر click کرتا ہوں اور اب میں یہاں پر wait کرتا ہوں تو اب یہاں پر آگیا ownership جو ہے verified ہوگی ہے code جو ہے میرا صحیح لگا go to property پر جاتا ہوں اور go to property پر جانے کے بعد اب یہ جو site ہے google search console میں list ہوگی ہے اس کے لیے اب میں نے یہاں پر دوبارہ سے اس کے site map پر آنا ہے اور اس کے site map پر آنے کے بعد جو ہے یہاں پر میں نے site map dot xml جیسے پیچھے بھی type کیا تھا ویسے ہی type کر دینا ہے اور اس کو submit کر دینا ہے اور یہ یہاں پر ہمارا site map جو ہے submit ہو گیا وہ successfully اس کو got it پر کرتے ہیں یہاں پر ہمارے پاس میں آپ کو دکھا دیتا ہوں post ہمارے پاس کیونکہ یہاں پر صرف دو ہی ہیں اس وجہ سے یہاں پر جو discovered pages ہیں وہ دو شو ہو رہے ہیں اور اس کا last read جو ہے وہ بھی آپ کو آج ہی کی date نظر آ رہی ہے تو اس طرح سے آپ جو ہے اپنی site پر جو ہے اپنی site کو google search console کے ساتھ link کر سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند ہے یہ ویڈیو پسند ہے یہ تو چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں اور ویڈیو کو اپنے دوستوں کو بتائیں شیئر ضرور کریں